بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاسک ٹیسٹ پہ خوش آمدید بکرہ اید آ رہی ہے یعنی بڑے اید قربانی میں بعض لوگ ضرور اوجری وغیرہ کھاتے ہیں آج ہم اوجری کی ویڈیو بنا رہی ہیں اوجری اگر اچھے طریقے سے ساف کی جائے اور اچھے طریقے سے پکائی جائے چاہے وہ بکرے کی ہو یا بیف کی ہو تو بہت ہی پسند کی جاتی ہے آج کی ویڈیو کو اچھی طرح آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر بعد میں آپ نے یہ اپنا گیس کرنا ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے اپنی اوجری صاف کر کے پکاتے ہیں آپ نے کوئی بھی حصہ اس کا سکپ نہیں کرنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ کریں تو سب سے پہلے اب ہم اس کو ہلکا سا پہلے صاف کر لیتے ہیں صاف کرنے کا یہ ہے کہ میں پہلے اسے ساتھے پانی سے واش کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کا اگلا پروسیجر شروع کریں یہ دیکھیں میں نے سمپل ابھی پانی سے دھویا ہے کچھ نہیں ابھی میں نے ڈالا اب اس کے اوپر میں نے سرکہ لگانا ہے تقریباً آدھا کپ ہم نے اس کو سرکہ لگا دینا ہے اچھی طرح چاروں سائٹ پہ مل دیں گے سرکہ دس منٹ سرکہ لگنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکہ لگانے کے بعد ہم نے اوجری کو دھو لیا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں بلکل صاف ہوگی ہے لیکن ابھی اس کا صفائی کا پروسیجر مکمل نہیں ہوا میں آگے آگے ابھی اور بتاؤں گی کہ ابھی ہم نے اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے صفائی کے لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنی یہ دیکھیں صاف ہوگی ہے بلکل نیٹ ہوگی ہے اب میں نے اس کے پیس کرنے ہیں اور پیس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو آگے اور صاف کرنا ہے تاکہ ہمیں آسانی رہے صاف کرنے میں تقریباً پیس اتنے بڑے بڑے ہوں اس سے چھوٹے نہ ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا صاف سترہ پیس ہے بلکل نیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اور اس کو اور صاف کرنا ہے تو اس طرح ہم سب سے پہلے اس کے ایسے پیس کر لیتے ہیں اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ دیکھیں پانی میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے گوائل نہ ہو بلکل ہیٹ اپ ہو اچھی طرح اس کے بعد یہ ہم کانٹے کی مدد سے اس کو ایسے کر لیں گے 10 سیکنڈ ہم نے اس پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں وہ پیس ہار ہو گیا ہے آسانی سے اس کا اوپر والا چھلکہ اتر رہا ہے یہ اوپر علیدہ ہی چھلکہ ہے اگر یہ کھانے کے کابل ہوتا تو پھر یہ اترتا ہی نہ تو یعنی اس کو ہم نے صاف کرنا اس طرح دوسرا ہوتلوں میں جو بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں ہوتلوں میں اس طرح صفائی نہیں کی جاتی نہ اس چھلکے کو اتارا جاتا ہے یہ تو صرف گھر میں اتنا ہم نے خود اپنے لیے کام کرنا ہوتا ہے اتنی صفائی کا خیال لکھنا ہوتا ہے اس طرح ہم سارا پیس صاف کر لیں گے اور بہت ایزی لی یہ دیکھیں صاف ہو رہا ہے اگر آپ کو محسوس ہو کہ تھنڈا ہو گیا ہے تو دوبارہ پانی میں گرم پانی میں پھر ڈپ کر لیں اسی طرح ہم سارے پیس صاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے یہ جو تھوڑا بہت ہے یہ دھوتے ہوئے ہم اچھی طرح صاف کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس پیس سے یہ چھلکے کا اوپر والا اترا ہے اب ہم باقی پیس بھی اسی طرح سارے صاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا حصہ اوپر سے چھلکے کا اترا ہے اگر یہ کھانے کے قابل ہوتا تو یہ اترتا ہی نہ یعنی اس کی صفائی اتنی ضروری ہے اب اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اب یہ اچھی طرح ہم نے دھو لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم دو سے تین کھانے کے چمچ ہٹا اور ایک چمچ کھانے کا نمک اس کو لگا کے ہم نے تقریباً اچھی طرح ملکے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس طرح اچھی طرح ملنا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد میں دوبارہ اس کو دھو گیا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی یہ میٹ ہو چکی اور دھوتے وقت یہ خیال رکھنا ہے تین سے چار پانی ہم نے اس کو دھونا ہے اچھی طرح جب تک اس کا پانی بالکل صاف نہ نکلے وہ اس لیے کہ ہم نے جو آٹا گھرہ لگایا وہ اچھی طرح ساف ہو جائے اور سمیل تقریباً اس کی ختم ہو چکی ہے جو ہم نے سرکہ لگایا تھا اس سرکے کی ویسے بھی اس کی بلکل سمیل ختم ہو گئی ہے آٹے اور نمک کی ویسے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد میں اس کو دھو لوں گی ماشاءاللہ میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح تقریباً پانی سے چھے پانی اچھی طرح دھویا ہے جب تک کہ پانی بلکل وائٹ نہ ہو جائے آپ نے دھو تے رہ رہا ہے بلکل اچھی طرح آٹا نکل جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں شائننگ آ چکی ہے نیٹ کلین ہے بلکل اب یہ پوجری پکانے کے قابل ہوئی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد پھر آپ نے پکانا ہے تو پھر آپ اس کا ذائقہ دیکھیں کتنا اچھا بنے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کو شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ